بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ وحل بیتہ المعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الناظرین اکرام ایک عربی شعر نے ایک شعر لکھا ہے اَنْ يَسْمَعُوا سَبْ بَطَنْ تَارُوا بِهَا فَرْحَمْ مِنِّي وَمَا يَسْمَعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفْوَنُ تو شعر نے جس انداز میں اور جس قیفیت کو اور جس حقیقت کو اپنے وقت میں اور اپنے دور میں بیان کیا تھا آج وہی طریقہ رائج الوقت ہے کہ جو شخص صبح ہو یا شام دن ہو یا رات آنڈی ہو یا طفان خدمات دنیا میں اور دینی مطین کی تربیج و اشارت کے لیے اور غلب اسلام کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے تو اس کی جملہ خدمات دنیا کو ملکی و مسلقی خدمات سے سرف نظر کرتے ہوئے ماز تاثر پسندی اور ذاتی انات کی بنا پر بڑے ہی دلیری کے ساتھ اور بڑے ہی شد و مد کے ساتھ کچھ لوگ تنقید کا نشانہ ٹھہرا رہے ہیں لیکن جن خدمان دین کے ساتھ تائیدِ الٰہی ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کے نیگٹیو روائیوں سے اور ان پرپوگنڈوں سے ہرگز گبرانے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ ان سے مستغنی ہوتے ہیں اور وہ اپنے مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاقیزہ جذبات اسی کا ہی اضار کرتے دکھائی دیتے ہیں جس کی ترجمانی میرے قائد قائدی آل سنت کنزل لما بحرول علوم معلمی اس حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی چیرمین تاریخ لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں فرمائی ہے نگبرانا ان باطل کی یورشوں سے یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے بگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر ناظرین اکرام آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ چند ماہ سے ایک ایسا مسئلہ آل سنت و جماعت میں زرباس ہے جو کہ مختلف انفی ہے اور ضروریات دین میں سے نہیں ہے بلکہ ایک ظنی مسئلہ ہے اور آل سنت و جماعت کا اس مسئلہ کے لحاظ سے یہی موقف ہے کہ جو لوگ جناب ایمان ابی طالب کے قائل ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے اور جو ادمی ایمان ابی طالب کے قائل ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے تو دونوں کی قائلین کی اور ادمی قائلین کی کسی لحاظ سے بھی تکفید یا تضحیق یا تصویق نہیں کی جائے گی بلکہ اس میں سکوتی اختیار کیا جائے گا مگر چند ماہ سے بقاعدہ ایک پلائنگ کے تحت اس مسئلہ کو زیر باس لائے گیا ہے اور اس کو موضوع باس ٹھہرایا گیا ہے اور جو لوگ اس مسئلہ کو زیر باس لائے ہیں ان میں صرف فارس انور شاہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس پر بیان دیا کہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو کے والد ماجد کو مومن نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا جو ابو طالب کو کیا کہے کون یہ در اوچھی آواز سے اور کوشش کیجئے اور کوشش کیجئے جو یہ کہے گا وہ امارا ہے کون یہ وہ وہ جو ان کے بارے میں گندی زبان ہلائے وہ امارا نہیں ہے بولیے وہ امارا وہ امارا وہ امارا نہیں ہے اس سے دور رہنا چاہیے بولیے اس سے دور رہنا چاہیے اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومن ہیں آپ مومن ہیں جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہیں کبھی بھی نہیں بولو کبھی بھی نہیں بولو علی کا باپ مسلمان ہے اور صحابی ہے اور اس پر بڑے ہی شد مد کے ساتھ لوگوں سے اقرار بھی کروایا اور پھر ان کے اقرار کے بعد انہیں مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا اور دیگر کے ایمان کی اور ان کے مومن ہونے کی نفع بھی کی اور معاذ اللہ ان پر کفر کا فتوہ بھی لگایا بلکہ اس انور شاہ نے اس مسئلہ کی آڑ میں یعنی جناب ایمان ابی طالب کو آڑ بنا کر عظیم صحابی رسول القاتب وی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کی مقدس ذات کو بھی تنقید کا نشانہ ٹھرایا اور ان کی مقدس ذات پر بھی تبرہ کیا ان سے زبردستی کرنے والا مومن ہے بولو کیڑی کرتے سمجھ دیو ان سے ظلم کرنے والا مومن ہے ان کے حقوق طرف کرنے والا مومن ہے ان کو عذیب دینے والا مومن ہے ان کو شہید کرنے والا مومن ہے اس کو صحابی مانو گے اس کو مومن مانو گے اس کو مسلمان مانو گے اگر اس دور میں کوئی ظالم کوئی زندیق اور ملعون یہ نعرہ لگائے کہ بے قصور کیسے بے خطا بے قصور بے خطا بے قصور اگر کوئی نعرہ لگائے جس قبیلے نے نبی کے خاندان کی ایڈ سے ایڈ بجائی ہو کیا سمجھو گے وہ کون ہے ہم میں سے ہو سکتے بولو جس پر استازی و استاز الاساتزہ مفتی باکردار مفتی محمد زہور احمد جلالی دامت برقاتم العالیہ محتمیم دار علوم محمدی اہل سنت مانگا منڈی شریف نے انور شاہ کو اس پر آگاہ کیا کہ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سہابی رسول ہیں اور آپ کے یہ الفاظ ان کی شان کے لحاظ سے قابل گرفت ہیں بلکہ قبلہ مفتی محمد زہور احمد جلالی دامت برقاتم العالیہ خود وہاں تشریف لے گئے اس انور شاہ کے پاس آج میرے پاس حضرت علامہ مولانا محمد زہور احمد صاحب جلالی خطیب آدم لاہور مانگا منڈی تشریف لائے بیس رمضان المبارک کو بائیس اکتوبر کو بائیس رجب المرجب کو ایک کیسٹ میرے سننے میں آئی جو کہ میں نے سنی کہ ہمارے پاکستان کے ایک معروف مبلغ نے حضرت معاویہ بن ابو صوفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا جلوس نکالا اور ان کا عرص منایا نہ ہمیں اس کے عرص پہ اتراز ہے اور نہ ہمیں ان کے فیور میں جلوس نکالنے پہ اتراز ہے وہ اپنے مساجد کا نام معاویہ رکھے ہمیں کوئی اتراز نہیں وہ اپنے مریدوں کا نام معاویہ ابو صوفیان یا مروان یا ہندہ رکھے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں اتراز اتنا ہی تھا کہ اس نے جو نعرہ لگوایا بے گناہ بے خطا بے گناہ اور بے خطا نعرہ لگانے سے خطاکار حضرت حیدر کرار علی المرتضی ٹھہرتا ہے اور ایک سید ہونے کے ناتے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور ایک جماعت کا ایک رئیس ہونے کے ناتے اس نعرے میں ہمیں شدید دکھ اور عذیت بلکہ پوری دنیا کے سیدزادوں کو گالی کی شکل میں یہ نظر آیا کیونکہ امارے اکابر امارے اجداد کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ سے اشتہادی غلطی ہوئی تھی اشتہادی غلطی ہوئی تھی لہٰذا وہ بے گناہ اور بے خطا نہیں ہو سکتا بے گناہی اور خطائی کا اعلان کر کے اس کا یہ مطلب ہے کہ علی خطاکار ہے اور علی مجرم ہے تو یہ اماری برداشت سے باہر تھا ان علماء کو میری یہ گزارش ہے کہ اس آدمی سے اس گناہ کی توبہ کروائی جائے اس گناہ کی توبہ کروائی جائے اور اس کا وہ اقرار کرے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشتہادی غلطی ہوئی تھی اشتہادی خطا ہوئی تھی یعنی بے خطائی اور بے گناہی کا اس کا اعلان کر کے یہ سادات کو اور امت مسلمہ کو تکلیف دینا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہم اس آدمی کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور میری درخواست ہوگی سنی علماء کو کہ جو میرے دادا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے وہی میرے باپ کا عقیدہ ہے وہی میرے دادا کا عقیدہ ہے وہی امارے خاندان کا عقیدہ اور مسلک ہے اور اس نے اپنی طرف سے ایک وضاعتی بیان دیا اب کیسا دیا کس انداز میں دیا واللہ و رسول عالم لیکن قبل مفتی صاحب دامت برقات ملالیہ نے اپنی طرف سے عجت قیم کی اور پھر جب انور شاہ نے مزید اس مسئلہ کو آڑ بنا کر اس کو طول دیا اور جو عدم ایمانی ابی طالب کے قائل ہیں ان کی تکفیر کرنا شروع کر دی اب زہر ہے عدم ایمانی ابی طالب کے قائلین میں ہزاروں ائمہ محدثین جن میں شامل ہیں تو معاذ اللہ یہ فتوہ ان تک پہنچتا ہے اور ان کی تکفیر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لازم آتی ہے جس پر مفتی باکردار مفتی محمد زہور آمد جلالی دامت برقات ملالیہ نے اس انور شاہ سے رابطہ کیا اور اس کو اس سے آگہ کیا کہ جو تم نے مجھے تفسیر جلانی بطور توفہ دی تھی اسی کو پرلوس کے اندر حضرت سیدنا غوث عاظم محبوب سبحانی کتب ربانی الشیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھتے ہیں کہ ایمانی ابی طالب ثابت نہیں ہے لیکن انور شاہ اس پر ڈٹا رہا اپنے موقف پہ کہ جو میں نے کہا ہے وہ میں نے صحیح کہا ہے پھر قبلہ مفتی صاحب دامت برقات ملالیہ نے اتمام حجت قیم کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی اور اس کی اندر جتنے بھی ایمان محدثین کے موقف ہیں اور مستند کتب احادیث سے جو احادیث مبرکہ ہے ان کو اکٹھا کیا اور وہ تاریر اس تک پہنچائی یعنی کتاب لکھنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں شائع نہیں کروایا کہ اس کو پبلش کروایا ہو اور لوگوں میں اس کو تقسیم کروایا ہو بلکہ اس میں حوالہ جات ہکٹھے کر کے انور شاہ تک پہنچائی اگر وہ کتاب آپ نے دیکھنی ہو تو وہ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بھلا مفتی صاحب دامت برقات ملالیہ نے یہ کتاب لکھی تو بڑے ہی محتاط انداز میں لکھتے ہیں کہ ایک نازک اور غیر ضروری مسئلہ پر خموشی کی گزارش آپ نے کتاب لکھ کر اس کے اندر حوالہ جات اکٹھے کر کے اس انور شاہ تک پہنچایا اور اس کے اندر پھر وہ پیج بھی آپ نے اس کو بھی منشن کیا کہ یہ آپ نے تفسیر جلانی آپ نے مجھے دی تھی اور اسی کے اندر سید رہا حوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ یہ لکھتی ہیں کہ ایمان ابی طالب ثابت نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا قیم رہا اس نے رجوع وغیرہ نہ کیا اب یہ بات تو یقینی بات ہے کہ اس مسالہ کو سب سے پہلے جو رفضی ہیں انہوں نے بیان کرنا شروع کیا آل سنت و جماعت کا تو اس مسالہ کے بارے میں سکوت تھا کہ جو قائلین ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے جو آدم قائلین ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے لیکن آج تک اس طرح عوام کے اندر اس کو نہیں بیان کیا گیا لیکن رفضی تو بیان کرتے تھے جب یہ مسالہ تور پکڑتا گیا تو رفضیوں نے اس کی آڑ میں معذر اللہ چینل پہ بیٹھ کر ایک ملونہ نے تاجدار صداقت عمیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت اور صداقت کو معذر اللہ غصب اور ظلم کی طرف منصوب کیا اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور آل بیت عطا رضی اللہ عنہ کے مابین الفتیں محبتیں ہیں ان کو معذر اللہ چینلنج کیا اب یہ مسئلہ کی جو تاجدار صداقت حضرت سیدنا عمیر المؤمنین سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ جو بعد ازل انبیاء افضل بشر ہیں اب اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں کہ جب ان کی مقدس ذات پر تبرہ کیا جا رہا ہو تو اس وقت انسان کو خود اپنی ایمانی غیرت کا جیزہ لینا چاہیے جس پر قائدہ علی سنت چیرمین تاریخ لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کنزل علماء بحرور علوم معلم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم العالیہ نے محبت اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ سیمینار قائم ایخاد کیا اور جس کی اندر تقریباً پانچ گھنٹوں پر مشتمل قرآن سنت سے محبت اہل بیت اور شانی اہل بیت رضی اللہ عنہ کو بیان کیا جو کہ ایک انتہائی مدلل اور ایمان افروض خطاب تھا بیان تھا جس نے بھی سنا ہے الحمدللہ اس کا ایمان تضا ہوا ہے اب ان پانچ گھنٹوں میں جو دلیل دیئے گئے ان میں سے تقریباً سات منٹ ایمان ابی طالب پر بات کی گئی اور وہ بھی کوئی اپنی طرف سے حضرت قیلی علیہ وسلم دامت برکاتم العالیہ نے کوئی اپنا فتوہ اس میں نہیں پیش کیا بلکہ ایمان محدثین کے اقوال پیش کیے سیدیال حضرت امامی علی سنت اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی قدیس حصر العزیز کا فتوہ پیش کیا فتوہ رضویہ شریف سے اسی طرح حضرت سیدنا داتا نجیبخش علیہ جویری رحمہ اللہ تعالی کی کشف الماجوب شریف پیش کی حضرت سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالی انہو کی جو تفسیر جلانی ہے اس کو پیش کیا سات منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کی گئی بلکہ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو ایمانی ابی طالب کے قائل ہیں ہم ان سے گفتگو ہی نہیں کرتے ہم ان سے جگڑہ ہی نہیں کرتے جس پر رافضیوں اور نیم رافضیوں اور ان رافضیوں کے جو ہم نوالہ ہم پیالہ تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور جو کچھ ان سے ہوا انہوں نے کیا حضرت قائدیہ سنت کن ظلنمہ وحلول علوم معلمی اس حضرت مورنہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرفہ صلی اللہ علی دامت برقاتم العالیہ کی ذات کے خلاف احتجاج کیے گیا ان کا بائیکارٹ کیا گیا جو کچھ ان سے ہوتا تھا انہوں نے کیا لیکن حضرت قائدیہ سنت چیرمہ تاریخ لبے گیا رسول اللہ صلی اللہ دامت برقاتم العالیہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ میرے تحریک کا کوئی ورکر کوئی ذمہ دار اس پر کوئی ایکشن نہیں لے گا بلکہ خموشی اختیار کی گئی صرف اس لیے کہ یہ مسئلہ عوام میں بیان کرنے والا نہیں ہے اس کو موضوع باس بنا کر اچھالنا مقصود نہیں ہے لیکن ان رافتیوں کے جو چھوٹے بھائی تھے ان میں صرف ایک عبرار شاہ نامی شخص ہے جس نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا حضرت قائد علیہ السلام دامت برقاتم العالیہ کو اس نے چیلنج کیا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آو میرے ساتھ آو اس مسئلہ پر میرے ساتھ مناظرہ کرو پھر بھی ہم خاموش رہے صرف اور صرف اس مسئلہات کی بنا پر کہ یہ مسئلہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے یہ تو ایک ذنی مسئلہ ہے اور اس کو زیر باس لانا موضوع باس ٹھہرانا اور اس پر باس مباسہ کرنا مناظرہ کرنا اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس موصوف کے اندر جب رفضیت مزید جوش مارنے لگی ہم نے اس کا علمی تعاقب کیا اور اس کا علمی حسب و نصب چیک کرنا چاہا تو پتا چلا کہ موصوف تو پڑھا نہ لکھا نام حمد فاضل ہے خیر سب سے پہلے ہمارے انتہائی قابل ترین فاضل حضرت علامہ مولانا محمد عبدالطواب ابراہیم جلالی دامت برقاتم العالیہ جو کہ شیخ العدیس مفتی محمد اسحاق ابراہیم جلالی دامت برقاتم العالیہ کے سابزادے ہیں انہوں نے اس عبرار شاہ نامی شخص سیفون پہ رابطہ کیا بڑے ہی معذب اور محذب انداز میں گفتگو کی بڑے ہی صدیقے کے ساتھ اس سے گفتگو کی مورانا محمد عبدالطواب ابراہیم جلالی زیدہ شرفو نے اس عبرار شاہ نامی شخص سے توریہ کی تعریف پوچھی اس موصوف کو توریہ کی تعریف تک نہیں آتی تھی جب انہوں نے اسے تعریف پوچھی تو یہ آگے سے کہنے لگا کہ نہیں میں وہ بھنڈی توری نہیں کھاتا یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ایک شخص کبل اقایدی علیہ السنیت حضرت اکن ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کو مناظرہ کا چیلنج کر رہا ہے لیکن اس کا علمی لیول اور اس کی علمی صلاحیت و قابلیت کیا ہے کہ اس کو توریہ تک کی تعلیف نہیں آتی حالانکہ مختصر المعانی جو کہ درس نظامی میں شامل نصاب کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے لیکن موصوف کو توریہ کی تعلیف تک نہیں پتاتا پتا تو تب ہوتا کہ جب درس نظامی کا کچھ مو دیکھا ہوتا نام کے ساتھ لکھتا ہے کہ میں جامعہ غوثی امریہ کا فاضل ہوں جب کہ وہاں کے جو فضلاء ہیں وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں کبھی بگوڑا ہی ہے کہ اگر یہ وہاں فاضل ہوتا تو کم از کم اس کے پیش نظر حضرت سیدنا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو وہ فتوہ ہوتا جو آپ نے جنابی ابی طالب کے لحاظ سے بیان کیا ہے وہ کم از کم اس کو یاد ہونا چاہیے تھا لیکن خیر یہ درس نظامی کا اس نے مو تک بھی نہیں دیکھا ہوا اور جو قبلہ محمد عبدالطواب ابراہیم جلالی دامت برقاتم العالیہ میں نے جو اس عبرالشاہ نامی سے گفتگو کی جس اندازمی کی جس اخلاق کے دیرے میں رہتے ہوئے محذب اندازمی گفتگو کی ہے اس عبرالشاہ نامی شخص نے خود اس کا اعتراب بھی کیا ہے پہلا میں نے ایسا شخص دیکھا ہے جلالی دیکھا ہے جو میرے ساتھ بڑے ہی بااخلاق اندازمی گفتگو کر رہا ہے وہ آپ اس کی ریکارڈنگ سماعت کر سکتے ہیں میں شاگردہ مفتی زورہ جلالی صاحب دیرے ڈاکٹر صاحب دے استاد نے ڈاکٹر لے شروح جلالی صاحب دے استاد نے مفتی زورہ جلالی صاحب پھر سے جلال الدین شاہ صاحب آستان نالی بکی شریف اونہ دے مریض نے میں اونہ دے شاگردہ ہوں ٹھیک ہے میں زندگی آپ نے یہ 13 سالہ فیس لوک زندگی بھی پہلے جب خواہ دیکھا ہے کوئی بندہ جلالی میں نال جڑا اس نے نال چمیز نال اور جو مقمبل مورنہ محمد عبدالطواب ابراہیم جلالی کے ساتھ اس کی گفتبو ہوئی آڈیو وہ بھی ریکارڈنگ صرات مستقیم ٹی وی کے افیشل پیج پہ وہ بھی موجود ہے آپ نے یقیناً پہلے بھی سنی ہوگی اگر مزید کچھ سننا چاہتا ہے تو وہ سن سکتا ہے کہ اس کا علمی لیول کیا ہے اس کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے یقیناً آپ جب سنیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں نے اس سے گفتگو کی ٹیلی فونک میں اس سے رابطہ کیا اور اس سے گفتگو کی اس نے اپنی آئی ڈی پہ حضرت سیدنا امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شیر لکھا ہوا تھا تو میں نے اس سے اس شیر کی وضاعت پوچھی کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ تمام آئمہ آل بیتِ عطی اللہ عنہ ہم کی محبت میں مستغرق تھے یقیناً آل بیت کی محبت کے بغیر تو ایمان قامل ہو ہی نہیں سکتا لیکن جو اس نے ان آئمہ اکرام علی مرخمان کی محبت کو رنگ دیا کہتا ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی آل بیتِ عطی اللہ عنہ ہم کی محبت میں مستغرق تھے تو لوگوں سے جب تنگ آئے تو آپ نے تنگ آ کر یہ فرمایا کہ کہ اگر آل بیت کی محبت رفض ہونا ہے تو میں رافضی ہوں خیر میں نے اسے جو گفتگو کی وہ بھی آپ نے سمات کی ہوگی اب میں نے جس انداز میں گفتگو کی ہے اس کا بھی اس نے اعتراف کیا ہے وہ خود آپ سمات کر سکتے ہیں خیر جس کے بعد یہ مصوف کوئی مہینہ ڈیڑھ تک تو غائب رہا لیکن جب دوبارہ اب جو پاکستان میں ایک سچویشن چر رہی ہے کرونا ویرس ہے اور تمام امتِ مسلمہ پرشان ہے کیونکہ اس نے پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو یہ رفضیت کا ویرس ادا پھر دوبارہ مو اٹھا کے اس نے ایک تحریر لکھی کہ جو پاکستان میں کرونا ویرس پھیلا ہے اس کا ایک سبب ہے اور سبب یہ ہے کہ حضرت کاند علماء بحرول علوم معلمی اثر مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتم العالیہ نے جو محبتِ آل بیتِ اتحار رضی اللہ عنہم کے نام سے سمینار کیا اور اس کے اندر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ آل بیتِ اتحار رضی اللہ عنہم کی توہین اور گستاخی کی گئے اور پھر آگے آیاتِ ملکتا کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ناراض ہو گئی ہے اور پورے پاکستان کو یہ کرونا ویرس میں اس نے مبتلا کر دیا ہے اب میرے اس محصوف سے ایک دو سوال ہیں کہ جو ایمانِ ابی طالب قاقائل نہیں ہے اور جو آئمہِ محدثین نے اس بارے میں اقوال لکھی ہیں اگر ان کو کوئی بیان کرے تو اس کو معاذ اللہ بقول اس کے کہ یہ توہین ہے پھر جب خود نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم جنابِ سیدونا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصحابہ و بارقہ وسلم نے جنابِ ابی طالب کو ایمان کی دعوت دی تھی اور انہوں نے قبول نہ کی جس پر سیدیال حضرت امامِ علیہ السنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی قدیسی روالعزیز نے فتح ورز و شریف کی اندر جلد نمبر تیس صفحہ نمبر 274 پھر یہ لکھا ہے کہ پھر ابو طالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں ہرچند حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں اگر بقول تمہارے معاذ اللہ قبلہ جلالی صاحب نے جو آلِ بیعت کی توہین کی ہے اور یہ پاکستان پر عذاب کرونا ویرس کی صورت میں شکل میں آ چکا ہے جو نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات کو ایمان قبول نہ کر کے جو جنابِ ابی طالب نے عذیت اور رنج پہنچایا تھا پھر اس کے بارے میں تم کیا کہو گے اور اسی طرح تفسیرِ جلانی کے اندر سیدنا غوثی آزم رضی اللہ وآلہ عنہ اس کو لکھتے ہیں جب وقتِ وصال قریب آیا جنابِ ابی طالب کا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاہو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مہتمم بِ ایمانِ ہی وَتوحیدِ ہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ ابی طالب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا فَقَالَ لَهُ قُلْ يَا عَمِّي مَرَّةً فرمایا اے میرے چچا جان ایک دفعہ کہہ دیجئے لا الہہ الا اللہ ایک دفعہ لا الہہ الا اللہ کہہ دیجئے اور انہوں نے انکار کر دیا نہ کہا جس پر سرکارِ دو عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات غمگین ہوئی جس پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو نے اس آیاء قریمہ کا نزول فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے لہٰذا سامین و ناظرین اس مصف نے جب یہ تاریر اپلوڈ کی فیس بک پہ اور ویٹس ایپ بھی کی تو جس پر دوبارہ حضرتِ عالمہ مولڑا محمد عبدالطواب ابراہیم جلالی زیدہ شرفو نے دوبارہ اس سے بات چیت کی اور اس کی جو علمی قابلیت و صلاحیت ہے اس کا تو ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ شخص پڑوں میں انپڑ جیسے بگلوں میں کوا اس کی حالت کچھ یوں ہے لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لئے ہم نے اس سے بات کی بات چیت اس سے چلتی رہی اور اس دوران اس نے کیا بھونگیاں ماری کیا اس نے غلازتیں بکی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشر صحابہ اکرام عالم ردوان کی مقدس نفوس کو بھی اس نے نہ چھوڑا حضرتِ سیدنا عمیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں اس نے کیا کیا غلازتیں بکی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح حضرتِ سیدنا عبو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کے بارے میں اس کے کیا نظریات ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرتِ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہِ ماجدہ حضرتِ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں اس نے کیا کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اپنی زبان سے وہ الفاظ بلکل نہیں ادا کر سکتا ایسا شخص جو اپنے آپ کو سید بھی کہلوائے اور پھر معاذ اللہ سرکار کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی مقدس نفوس کے بارے میں اس طرح کی یہ نظریات رکھے تو کیا اس کو سرکار کا وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ جو سرکار نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا اور ان کی مقدس ذات کو عذیت نہ دینا جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عذیت دی اب ایک طرف اس شخص کا اس طرح کی دعوے کرنا کہ میں مناظرہ کروں گا میں یہ کروں گا میں ثابت کروں گا اور دوسری طرف اس کے نظریات کس قدر رفضیت زدہ ہیں جن میں تو کوئی شہدے نہیں کیا جا سکتا اب خیر مولانا محمد عبدالطبوار ابراہیم جلالی زیدہ شرپ وہ کی تقریب میں اسے پینتیس گھنٹے گفتگو ہوئی ہے اور مسلسلے سے گفتگو ہوتی رہی ہے اور یہ اکیلہ شخص نہیں تھا اس کے اور بھی کافی اس کے جو تھے وہ اس کے ساتھ لگے رہے ہیں لیکن وہ اکیلہ شخص ان سے گفتگو کرتا رہا ہے اور جو قبلہ علامہ صاحب اس کو دلیل دیتے تو یہ آگے سراد نہیں کر سکتا تھا مسلسل گفتگو ہوتی رہی اور پھر معاذ اللہ جو اس نے قبلہ جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ کی ذات کے لحاظ سے گفتگو کی زبان استعمال کی اتنی غلازت اور اتنی گندی زبان آج تک میں نے کسی شخص کی نہیں دیکھی اور جب ہم نے اسی گفتگو کی اس کا تو اس نے خود اعتراف کیا کہ میرے ساتھ جس نے پہ گفتگو کی ہے لیکن ان میں یہ دو شخص میرے سے گفتگو کرنے والے بڑے ہی محضب انداز میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن اس کی گفتگو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب اس کا یہ کہنا کہ کرونا ویرس پاکستان میں اس وجہ سے آیا ہے میں اس کو اتنا ہی کہوں گا کہ جو تمہارے بڑے بھائی ہیں جو برہستہ ایران آتے ہیں اب تو کوئی یہ ڈگا چھپا بھی نہیں ہے سب یہ میڈیا کے جو احباب ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کون آیا اور کون لے کر آیا اور کس نے بارڈر پار کروایا اور کتنے لوگ آئے اور کس کس نے کتنا ویرس پھیلایا وہ تو سب پہ آیا ہیں وہ اے عبرار نامی شخص تفضیلی رفضی نیم رفضی شخص وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں اس لئے تمہیں اپنے گرمان میں خود جانکنا چاہیے اپنی علمی صلاحیت و قابلیت کا اندازہ تمہیں خود کو بھی ہے کم از کم انسان کے اندر کچھ تھوڑی سی غیرت نام کی کوئی چیز ہونا تو انسان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے گرمان میں جانکر غیرت محسوس ہوتی ہے غیرت کی بو آتی ہے کہ یار تیرا علمی لیول نہیں ہے تو اس طرح کیوں گفتگو کرتا ہے اور میں آخر میں آل سنت و جماعت آپ کے جو افراد ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی دوست کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہو تو آپ ہمیں بتائیں ابھی تو ہم نے فون پہ بات کی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل سے یہ کچھ آلات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم اس کی خاطر توازہ کرنے کے لیے یعنی علمی دوسری نہیں اب یہ نہ کہا کہ میرے مجھے وہ انہوں نے تڑیا دی ہے علمی خاطر توازہ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ وہاں بھی آذر ہونے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم وہاں جا کر بھی اس کو گالم گلوچ نہیں کریں گے اس کے بارے میں ہم کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے بلکہ بڑے ہی معذب معذب انداز میں ہم گفتگو کریں گے چونکہ ہمارے اساتذہ نے یہی تربیت کی ہے اور دوسرا گالم گلوچ کی تو ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو ہمیں تو الحمدللہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی سکھایا گیا ماز علم و عمل سے کورے رہ کر دنگیں مارنے کا ہمیں ڈنگ نہیں سکھایا گیا ہمیں علم سکھایا گیا پھر عمل سکھایا گیا خوف خدا سکھایا گیا سرکار دعالم نوری مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق سکھایا گیا اور آل بیتی اطار رضی اللہ عنہ ہم کی ذات سے محبت اور عشق سکھایا گیا اور صحابہ کرام علم ردوان کی مقدس نفوس کے ساتھ محبت سکھائی گئی ہے لہذا میں آخر میں پھر اس موصوف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہاں تمہارے اندر ابھی بھی کچھ گمانڈ ہے اپنے علم کا اور کوئی زوم ہے تو ہم وہ دور کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ساتھ آپ ٹائم ڈی سائیڈ کر لیں اور فیس بک پہ اور وٹس ایپ پہ اس طرح کی تحریری کرنے سے کچھ بھی نہیں بنتا یقین جانے اللہ قفض علیہم پہ جب ہم لکھنے پہ بیٹھ جائیں تمہارے جیسے سیکڑ بھی اگر مقابلے میں آ جائیں تو ہماری ایک تحریری کے مار ہیں لیکن ہم چونکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے زیر باس لانے والا یہ ایک ذنی مسئلہ ہے اس کو عوام میں لانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر پھر بھی تمہیں کوئی کمانڈ ہو زوم ہو تو اپنا ٹائم ڈی سائیڈ کر لو ہمارے ساتھ ہمارے فون نمبر تمہارے پاس سیو ہے چونکہ خود تم اقرار کرتے ہو اگر میرے پاس ساتھ نمبر سیو ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ تم رابطہ کرو ہم اللہ کے فضل سے جو تم ٹائم دوگے ہم اس ٹائم پر پہنچیں گے اور تمہارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت محول میں گفتگو کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر قائم دیم رکھے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آل بیت اتھار رضی اللہ عنہم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت اور ان کا عدب و احترام کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ